اسلام علیکم سیف سٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسمان خالید نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس پر آئی جی پنجاب انعام گنی کا لئیہ میں شوہر کی جانب سے بیوی اور دو بچوں کے قتل کے واقعے کا نوٹس آر پیو ڈی جی خان سے واقعے کی ریپورٹ طلب گرفتار ملزم کے خلاف سخت قانونی کاروائی کا ہوگی آئی جی پنجاب شکایت سیل 8787 کا نمبر تبدیل کر دیا گیا ہے شہری اب 1787 پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو فوراں آئی جی پنجاب شکایت سیل سے رابطہ کریں انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے تین گمشدگان تلاش کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیئے پندرہ سالہ عدیل، چالی سالہ سائمہ اور چودہ سالہ علی حسن تلاش کے بعد ورسہ کے سپرد گمشدگان کے ورسہ نے مختلف تھاناجات میں اگواہ کے مکمتماد درج کروا رکھے تھے مارلر ٹاؤنڈویین لاہور پولیس نے سابقا ریکارڈ یافتہ شراب فروش سرور مسیح اُف موٹا گرفتار کر لیا چوکی سبزی منڈی تھانہ نشتر کالونی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کی ملزم کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے کوٹ لکپت پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چار پتنگ باز گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے پتنگیں اور دور برامت مارلر ٹاؤنڈویین میں رمہ سال کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف برزی پر ایک ہزار چار سو پچیس ملزمان کو جھیل بجوایا گیا پتنگ بازی کے خلاف مساجد میں علانات سمیت ڈور ٹو ڈور کمپین کا سلسلہ بھی جاری ہے شہری خصوصاً والدین پتنگ بازی کی روک تھامے پولیس کا ساتھ ایسپی ڈولفین راشد ہدایت کی زیر نگنانی والٹن میں شجرکاری مہم کا آگاز والٹن ہیڈکوارٹرز میں ڈی ایسپی وحید اسحاق اور دیگر افسرانے پودے لگائے ڈولفین ہیڈکوارٹرز میں مجموعی طور پر بائیس ایرو کیریا گولڈن پام اور صدہ بہار کے پودے لگائے گئے سی پیو فیصلہ باد محمد سحیل چودری نے مرکزی امام بارگاہ گھنٹا گھر کی سیکیورٹی اور جلوس ٹیوٹی کو چیک کیا انہوں نے سیکیورٹی انتظامات کو سراحتے ہوئے پولیس افسران کو بریفنگ دی سٹی پولیس آفیسر فیصلہ باد نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ محرم الحرام کی سیکیورٹی میں برداشت نہیں کی جائے گی خانہ گوجر خان راول پنڈی پولیس کی اہم کارروائی ڈکیتی کی واردات میں ملوث چار ملزمان گرفتار ملزمان سے چار لاکھ روپے اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت ڈیسٹرک پولیس آفیسر حافظہ آباد محمد محصوم کی قیادت میں زلہ بھر میں فلیگ مارچ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فلیگ مارچ کیے گئے فلیگ مارچ کا مقصد عوام کو احساس سے تحفظ دلانا ہے یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنس مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجیز موسیقی 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 موسیقی